ٹھیک ہے نا جو جیسے پڑھ رہا ہے پڑھنے دیں نواز پڑھنے دیں کیا مرد اور عورت کے سردے میں فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسجد احادكم کما يسجد القلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی کتے کی طرح سردہ نہ کریں سمٹ کے اس سے بعض علماء نے اس سے دلال کیا کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح سردہ کریں سمٹ کے نہ کریں مگر یہ حدیث یاد رکھیں مردوں کے بارے میں خواتین کے بارے میں نہیں ہے اس پر بہت سارے قرائن ہیں اس پر میرا ایک پورا بیان ہو چکا ہے اگر وہی آپ یوٹیپ پر سننے تو وقت بچ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی نے یہ فرمایا نا ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بھئی جیسے نبی نے نماز پڑھی تو عورتیں بلکل اسی طرح سردہ کریں تو یاد رکھو حج کے بارے میں بھی یہ خضو حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو یعنی جیسے میں حج کرو ایسے کرو لیکن عورتیں جہاں پردے کا معاملہ آتا ہے وہاں عورتوں کو ایسے حجنک کرنے کی اجازت جیسے مرد کرتے ہیں جہاں پردے کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کی پہاڑی پر دوڑے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورتیں نہ دوڑے ہیں مگر پوری امت کا اجمع ہے کہ عورت کو وہاں دوڑنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ عورت کے عورت ہونے کے خلاف ہے یہ نہیں کہ دوڑنا عورت کے عورت ہونے کے خلاف ہے ویسے نبی اپنی زوجہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی آپ نے لیکن عبادت میں عورت کی حیاء کا انصر بھئی ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ سب صحابہ آگے چلے گئے تھے آپ اپنی سے ریس لگاؤ تو حضرت عائشہ کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی حضرت عائشہ جید گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کا جسم ہلکا پھلکا تھا کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافی عرصہ گزر گیا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے ریس میں ہرانا ہے یہ نبی کی اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کا معاملہ تھا جو آج کل مارکیٹ میں نظر وہ ایسے لڑکیوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کوئی بھی لڑکی کہنا مجھے لے کہ بھاگ جاؤ بھاگ جائے گا یہ بھی نہیں پوچھتے کہاں بھاگنا ہے کوئی بھی فون آجا مجھے لے کہ بھاگ جاؤ میرا میاں وہ ظلم کر رہے ہیں میرا اببا ظلم کر رہے ہیں پوچھتے ہیں بھاگنا کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کا مقابلہ کیا دوبارہ مقابلہ کیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا جسم بھاری ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دول میں آگے نکل گئے اور آپ نے فرمایا تلکا بی تلکا اے عائشہ یہ یہ اس کے پچھلے کا جواب ہے یہ لیکن عبادت میں عورت کا جو انصر ہے وہ کیا ہے اس میں عورت پناہ جھلکنا چاہیے تب ہی عورت تلبیہ لبیک زور سے نہیں کیے گی حالانکہ نبی نے کہی بھی نہیں کہا کہ عورت آہستہ تلبیہ کہے لیکن حج عمرے میں عورت کیسے تلبیہ کہے گی آہستہ عورت احرام نہیں باندے گی جو احرام کی چادریں ہوتی ہیں پروپر ڈریس پہنے گی وہ چہرہ کپردہ بھی عورت پر لازمی احرام میں فرص اتنا ہے کہ کپڑا چہرے پر نہ لگے وہ اور عورت کے لئے حکم کیا ہے کہ وہ صحیح میں دوڑے گی نہیں رمل نہیں کرے گی جو سینہ تان کے ہم جو تواف کرتے ہیں حالانکہ نبی نے عورتوں کو منع نہیں کیا کہ تم رمل نہ کرو تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ عبادت میں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا عورت ہونا نمائع ہونا چاہیے اور نماز میں تو خاص طور پر اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا کہ نماز میں پچھلی صرف میں کھڑی ہو پھر گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل فرمائے گھر میں بھی کمرے میں نماز سہن کی نماز سے افضل ہارے کے سہن میں آنا جائز ہے اس کے لئے لیکن کمرے کی نماز کو افضل قرار دیا ان تمام باتوں سے تمام فقہہ نے یہی استدلال کیا ہے کہ نماز میں عورت کی جو حیعت ہوگی وہ ظاہری صورت مردوں کی طرح نہیں ہوگی جسی اس کا تعلق بھی حیعہ سے ہوگا تو اس میں عورت کو حیعہ کا اظہار کرنا پڑے گا سمٹ کے نماز پڑھنی پڑے گی یہی صحابہ کے فتحہ ہے حضرت علی کا بھی یہی فتحہ ہے امام بخاری نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ فلاں تابعیہ تھی جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی اس سے با لوگ اسے لال کرتے ہیں دیکھو امام بخاری ہائلائٹ کر رہے ہیں ایک تابعیہ کو کہ وہ مردوں کی طرح پڑھتی تھی اس کا مطلب ہے باقی ساری عورتیں کیسے پڑھتی تھی اس زمانے میں عورتوں کی طرح پڑھتی تھی جو ایک خاتون نمائیہ تھی تو امام بخاری نے اس کو ہائلائٹ کر دیا اس کو لوگ پگڑ کے بیٹھ گئے یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی اس اہلِ کوفہ میں یا اہلِ مدینہ میں یا اہلِ مکہ میں تابعین تبا تابعین کے دور میں جتنی خواتین تھی وہ سمٹ کے نماز پڑھتی تھی بہرحال پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے کسی کی سمجھ میں آرہا ہے تو عمل کر لیں نہیں آرہا تو جیسے آرہا ہے بھائی لڑنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس کیا خیال ہیں اور بھی ہیں اور بھی ہمیں زمانے میں پھڑے کے سوا اگر